انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں کون کون شامل دس سے پندرہ رکنی ٹیم فائنل کر لی گئی نگران وفاقی کابینہ آج حلف اٹھائے گی تقریب شام پانچ بجے ایوان صدر میں ہوگی آرے فلوی کابینہ ارکان سے حلف لیں گے بانی پی ٹی آئی بڑی مسیبت میں پھنس گئے سائفر گمشدگی پر پرچا کٹ گیا جیل میں جی آئی ٹی کی پوچھ گش وائس شہیمن شاہ محمود قریشی بھی مقدمے میں نامذر ایف آئیے نے سابق پرنسیپل سیکٹری آزم خان سے بھی سوال پوچھے توشہ خانہ کی گھڑی کی جالی رسیدوں پر بشرا بھی بھی شاملے تفتیش ہو گئیں بانی پی ٹی آئی کی اہلیا نے آڈیوز کو فیک کرار دے دیا پولسیم کا دونوں آڈیوز کا فورنزے کرانے کا فیصلہ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل سامات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینچ 22 اگست کو سامات کرے گا نو مائے کو جنہ ہاؤس حملے کے مقدمے کی تفتیش پی ٹی آئی کے بائیس سہم رہنما اشتہاری قرار میا اسلام اقبال مراد سعید اندلی باباس فاروق حبیب اشتہاری قرار زبیر نیازی علی امین گنڈا پور حماد حضر بھیرو پوش ملزمان کے گھروں ڈیروں اور دفاتر پر چھاپے مارے گئے جو کمائیں گے بس پیٹرول ڈالائیں گے گاڑی میں بچوں وہ کھلانے بیلانے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں رہ رہے ہیں تو بس یہی کر سکیں گے کم سے کم دیر سور پہ تو ہویا غریب آدمی کے لیے غریب آدمی تو کس کے جائے آیا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی بھئی ہم کیا کریں گے ہمارا پہلے دو سو کا لگتا تھا وہاں بھی چار سو کا لگے گا ہم کہا جائیں گے پیٹرول پہلے مہنگا تھا بھی پھر مہنگا ہو گیا ہے ہم کیا کریں پیٹرولیم مسنوات مہنگی آدم کی چیخیں نکل گئیں پیٹرول دو سو نوے روپے پینتالیس پیسے ڈیزل دو سو ترانوے روپے چالیس پیسے لیٹر ہو گیا فرانسپورٹرز نے کرائیوں میں بیس فیصد تک اضافہ کر دیا ٹوینوں کا سفر بھی مہنگا کرائے دس فیصد بڑھ گئے غریب کہاں جائے اب سرکار ہی بتائے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پھٹ پڑے خطرے کی گھنٹیاں بزنے لگیں انٹر بینک میں ڈالر ٹریپل سینچوری کے قریب دو سو پچانوے کچھ ہو گیا گزشتہ روز ڈالر دو سو اکانوے روپے اکاون پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی بے کابو ڈیز روپے اضافے سے تین سو تین روپے پچاس پیسے تک جا پہنچی نگران وزیرعالہ بلوچستان کی تلاش جاری وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر میں کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر نے تین تین نام کمیٹی کو بھیجوا دیئے اپوزیشن کے ناموں میں محمد عواز کاکر عبدالواحد صدیقی میر یونس زہری شامل حکومت نے عبدالکدوس بزنجو عبدالرحمان کیتھران وزیرعالہ پنجاب کے لاہور میں اچانک دورے میٹرو بس اور اورنس ٹرین کے مسافروں کی مشکلات جانی میٹرو بس کے سفر میں ایسی بند مسافر گرمی سے نڈھال ملے اورنس ٹرین انارکلی سٹیشن کی ٹوکن مشین خراب سہولیات نہ کافی واش روم بند پانی بھی نہیں تھا موسیل نکوی کا برہمی کا اظہار وزیرعالہ ڈی سی آفیس رجسٹری برانچ پہنچے عملہ تاخیر سے آیا داتار ٹاؤن میں سب ریجسٹرار اور عملے کی کرسیاں خالی پڑی تھیں وزیرعالہ کی بگڑے افسران کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ ایک اور وعدہ پورا پنجاب پبلک لائبریری کی تزین و آرائش پانچ دن میں مکمل وزیرعالہ موسیل نکوی نے افتتاح کیا ریڈنگ ہال میں نئی سہولیات کا جائزہ لیا طالبات کے ریڈنگ ہال کی تزین و آرائش کا بھی اعلان لائبریری کے اوقات میں رات ایک وجہ تک توسیر اسلام آباد میں ایک اور گھریلو ملازمہ پر تشدد کا کیس سامنے آ گیا تیرہ سالہ اندلیب کو مالکن سمرہ نے تشدد کا نشانہ بنایا بیٹی سے ملنے آئی والدہ کو کمرے میں بند کر دیا تھانہ ترنول میں مقدمہ درج ہونے پر ملزمہ کو گرفتار کیا گیا عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی جو ڈیشر ریمانٹ پر جیل بھیج دیا سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمپنیز کا غیر قانونی لون ایپس کے خلاف ایکشن ایس ای سی پی نے گوگل پلے سٹور اور ایپ سٹور پر ایک سو بیس غیر قانونی لون ایپس بند کرا دی کاروائی کے لیے تفصیل ایف آئی اے کو بھیجوا دی گئی لائسنس یافتہ نون بینکنگ فائننس کمپنیز کے لیے ریگولیٹری فریم ورک سخت کر دیا گیا دہاب ریاست کا انٹرنیشنل کوکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان فرنچائز کوکٹ کھیلیں گے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بولے دل کرتا ہے ابھی کھیلوں لیکن اب شاید ممکن نہیں سیاست میں صرف نگرانچ سیٹ اپ تک ہوں شو بیز انڈسٹری میں دو اداکاراؤں کے درمیان جھگڑے کا ایک اور مقدمہ اداکارہ منسا ملک نے علیزہ شاہ پر مار پیٹ کا الزام لگا دیا اداکارہ نے علیزہ شاہ کے خلاف اسلام آباد کے تھانے میں درخواست دے دی ڈراما شوٹنگ کے دوران علیزہ شاہ نے سب کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا درخواست میں مواقف